اسی لیے کہا جاتا ہے مدرگوں نے فرمایا اسحادتہ اکرام اللہ تعالیٰ ان کے قبر مونچ مناور فرمایا کہ حج کے بعد انسان کی زندگی میں انقلام آنا چاہیے اس کی زندگی میں روحانیت آنا چاہیے اس کی نظر میں انقلام آنا چاہیے اس کی فکر میں انقلام آنا چاہیے اس کے مال کے خرچ کرنے میں انقلام آنا چاہیے اس کی مجلسوں میں اس کی بیٹھکوں میں نشستوں میں انقلام آنا چاہیے آپ پوری صحبتوں میں نہیں بیٹھے گا اچھی صحبتوں میں بیٹھے گا آپ اپنی زبان سے مغلظات نہیں بکھے گا اگر وہ اپنی زبان سے کچھ ادا کرے گا تو آیہ جربانی کے دل آمد کرے گا اسلامی تعلیمات کا بیان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہے گوھر فشار کے اندر درود پاک کا نظرانہ پیش کرے گا باقعہ نے امت کے باقعہ بیان کرے گا احادیث پڑھ کر سنائے گا وہ اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائے گا وہ اس کا دل بھی بدلنا چاہیے اس کے دل میں اچھے خیالات آنا چاہیے پاکیزہ عمل کے خیالات آنا چاہیے اس کی چال بھی بدلنی چاہیے اس کی ڈھال بھی بدلنی چاہیے اس کی رفتار بھی بدلنا چاہیے اس کی گفتار بھی بدلنا چاہیے کیونکہ وہ ایسی پاک سرزمین جا گیا رہا ہے حضرت الرحیم علیہ السلام اپنی حرب